راجستان کاما کی راجنیتی میں ان دنوں گرمہت شروع ہو گئی ہے ہم گرمہت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کاما ویدان سبا کی جو سیٹ ہے وہ ہوت سیٹ رہی ہے پچھلے چناؤں کی اگر بات کر رہا ہے اور پچھلے چناؤں میں سی اے مکتیار احمد نے جہاں پرچنڈ بہومت حاصل کی تھی ایسے میں اگر بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر رہے تھے پہلے نمبر پر اگر کاما ویدان سبا سے دیکھا جائے تو بی جے پی جو پرتیاشی رہی ہیں نوکسم چودری جی وہ فلحال ویدھائک ہیں اور ایسے میں اور راجنیتی میں کھلبلی اس سمیں مچ گئی جب سی اے مکتیار نے کانگریس مخالے جیپور جا کر کانگریس پارٹی جوائن کر لیے اور کانگریس پارٹی جوائن کرتے ہی ایٹیوی بھارت پر مکتیار احمد کا جو سی اے مکتیار احمد ہے ان کا انٹرویو دیکھئے آخر کار سی اے مکتیار احمد نے کاما کی راجنیتی کے بارے میں کیا کہا راجستان کی راجنیتی کے بارے میں کیا کہا اور لوگ سبا چناؤ جو راجستان میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا آخر کانگریس کو وہ کہاں دیکھتے ہیں ان سبھی باتوں پر ہماری مستار پوروک چرچہ ہوئی سنیے آپ سی اے مکتیار احمد سب سے پہلے تو علاقے کے تمام مدداتاؤں کو سمرتھکوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان سبھی کو سبکام نائے دیتا ہوں کہ ان سب کی منصہ پر اور ان سب کی چھا نسار ہم نے کانگریس پارٹی جوئن کی ہے اور ملک کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی پلسطیتیاں ملک کے سامنے آکھڑی ہوئی ہیں چاہے تو یہ دیکھ لو کہ دو دو پردیشوں کے مکھے منتریوں کو سناو سے پہلے بند کر دیا جاتا ہے جیل میں چاہے تو یہ دیکھ لو کہ دیش کی سب سے بڑی اپکشی پارٹی کانگریس کے سارے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتے ہیں تو لوگ تندر پر بہت بڑا خطرہ آز کی لیٹ میں بن پڑا ہے ان تمام پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے اور ملک کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی پرستیتیاں ملک کے حالات پہلے ہیں راجنیتک پرستیتیاں ہمارے ویدان زباہ میں ہم لڑتے رہیں گے کوئی بات نہیں علاقے کی بہتری کے لیے ہم نے پہلے بھی پریاز کیا ہے لیکن ابھی فی الحال ملک کے جس طرح کے حالات ہیں وہ زیادہ مہتون ہیں اس لیے ہم نے کانگریس پارٹی جائن کیے اس کی میں تمام علاقے کے لوگوں کو بھارت پار دے یہ سب کاما ویدان صلی اللہ کی بات کریں باجپا سرکار کا راج ہے باجپا کی ہی ایم میلے بات کی جائے تو کرے کرے کی ویڈیوز آئے دن وائرل ہو رہی ہیں کہیں پولیس پر سلسل کا لوگوں پر آتے چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے ہے کیا جس طرح کے راجنیتک بیان بازی ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے بیان بازی اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں پر دہست بنائی جا سکے لوگوں میں پریسر بیلڈ کیا جا سکے کیونکہ سائیکلوزیکل گیم ہے پورا جب لوگ در میں رہیں گے دہست میں رہیں گے تو ان کی جیب سے آسانی سے پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے تو یہ سارا کا سارا دھندہ اگائی کا ہے اور یہ جب جیسے جیسے بیان بازی ہو رہی ہیں جیسے تو لوگوں میں دہست بن بھی رہی ہے اور پھر لوگ مرتا کیا نہیں کرتا والی استیتی ہے آدمی جب علج جاتا ہے تو سادھارن آدمی قومن آدمی اللہ جنہ نہیں چاہتا وہ چاہتا بھائی دس بیس ہزار روپے لگ جائیں لیکن میرا پرنٹ کٹ جائے تو یہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے کا ایک طریقہ ہے اور اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ علاقے کی جو رازت حالات ہیں ان سب کا پیچھے کا جو گیم ہے ان سب کے پیچھے کا جو سڑی انتر ہے وہ یہ ہے اور ان کی آڑ میں ان کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں جو ان کی جائے جائے کار کرتے ہوئے فردتے ہیں جن کے لئے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ بھئی رازنیتی میں جب تک آپ لوگوں کو جواب دے نہیں بناوگے جب تک پوچھو گے نہیں کہ کرو گے کیا جیسے ہم نے کہا چناو لڑنے سے پہلے کہ ایک پیسے کی اگائی مائننگ والوں سے نہیں ہوگی رویلٹی کے نام پہ ایک پیسے کی اگائی نہیں ہوگی میں نے کہا تو لوگ مجھ سے پوچھتے جب رویلٹی کے نام پہ لوگوں سے اگائی ہوتی تو لوگ پوچھتے ہیں چناو میں تو آپ یہ کہتے تھے کہ اگائی نہیں ہوگی اب تو آپ بھی کر رہے ہو تو مجھے جواب دینا پڑتا نا اب اگلے آدمی نے کہا ہی نہیں کہ میں اگائی نہیں کروں گا تو اس سے کون سوال پوچھے گا تو ساری بات یہ ہے کہ جب چیزیں ریشنل ہوگی جب تارکک ہوگی جب مدوں پہ ہوگی رازنیتی تو پھر جواب دہی بھی بنے گی جب جواب دہی بھی فکس کی جا سکتی کسی وقت کی اچھا اب آپ کو یعنی کی رویلٹی کی بات کر رہے تھے اب کیا حالات ہے راجستان بھئی آپ کا ایریا ہے کاما ویدان صاحبہ صاحب نے چناو بھی لڑا ہے آپ کے مداتہ بھی ہیں تو کیا ایسے آروب پھر لگائی جا رہے ہیں کہ پی جی سرکار میں بھی سی ہو رہا ہے جس کی تصحصتی ہے مائننگ ہمارے علاقے میں روزگار کا بڑا سنسادن ہے اور لوگ ترست ہیں پریشان ہیں اس لیے کہ پریشتیاں ایسی کی ایسی ہیں دوسری بھارتے جنتہ پارٹی کے جو ودایق بنی ہیں ان سے کسی بھی مسئلے پہ جا کے کوئی ملتا ہے تو وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ گو کسی نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے ارے کون گو کسی کر رہا ہے علاقے میں اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو سکت سے سکت سجا دو ہر سمجھ شاگہ کیا یہی سمجھ آنے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ چلا کے بولے لگ جاتے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں گو کسی نہیں ہونے دیں گے نہ ہوتی ہے میں بات میں کبھی لیکن اس بات کا تو جواب دو کہ رویلٹی پہ جو اوید اگائی ہو رہی تھی وہ کب بند ہو جائے گی سرپنچوں سے جو کمیشن لیا جاتا تھا وہ کب بند ہو جائے گا علاقے کے لوگوں پہ ناجائز مقد میں پہلے درج ہوتے تھے ابھی بھی درج ہوتے وہ کب بند ہو جائیں گے تو بات تو یہ ہے کہ پرستتیاں جب کام کرو گے علاقے کے لوگ سوال پوچھیں گے میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ میں جواب دیں ہوں ہر بات کے لیے جو میں نے کی ہے اکیلا ایسا پرتیاشی تھا جس نے لکھت میں اپنا منیفیسٹو جاری کیا تھا لکھت میں میں نے کہا تھا کہ یہ یہ کام کروں گا اور یہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا تو جب تک آپ اس طرح کی جواب بہی راجنیتی میں فکس نہیں کریں گے جب تک بے مانی ہے کہ ہم ان باتوں پر لوگوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں جب راجنیتی میں آپ ووٹ ایسے مددوں پر دے رہے ہو دھرم کے مددے پر جات کے مددے پر تو پھر جاتی دھرم کے نام پر راجنیتی ہوئی تھی تو میرے خیال سے پوری طرح سچ نہیں ہے یہ لوگوں نے جس طرح بڑی تعداد میں ہمیں ووٹ کیا وہ بدلاو کے لیے ووٹ تھا بڑی تعداد میں کاما کا بچہ بچہ یہ چاہتا تھا ایون ایک سچائی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ہم کو ووٹ نہیں دیا لیکن وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ وہ مفتیار مدھائی بن جائے ان کی پرشتتیاں رہی ہوں گی کسی کی کوئی اس پرشتتی مجھے لگتا ہے جس طرح کا آلائنس انڈیا آلائنس کے نام سے پورے دیس میں ہوا ہے کسی پرٹیکولر سیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں کسی پرٹیکولر صوبے کی بات نہیں کرتے ہیں جس طرح انڈیا آلائنس لڑ رہا ہے اور جس طرح کا ووٹ سیر پچھلے لوگ صبح میں دیکھیں تو انڈیا آلائنس کا جو گھڑ بندن ہوا ہے اس کے پاس پینسٹ پرسنٹ سے ساٹھ پرسنٹ ووٹ ہے اگر ٹھیک سے آلائنس کے لوگ چناؤں لڑ جاتے ہیں تو پرشتتیاں اچھی رہنے والی ایسے میں امید کرتا ہوں اچھا ایک میان میں دو تلوار میں سیدھی کام آمی جہاں زبا پہ آ جاتا ہوں پہ ایک میان میں دو تلوار جو آپ لگاتار کانگریس سے بھی ٹکٹ کی پہلے گوہار لگے دلی تک ہنگامہ ہوا کافی بہت سیدھ گئی کام آمی جہاں پھر آپ کا ٹکٹ کاٹ دے گیا آپ نے نردلی پڑھ گیا سی کے روگ نہیں ہے یعنی کہ یہ دکھا دیا گی بھئی ہاں نردلی کے لیے بھی کام آمی جندہ کھڑی ہے اگر کانگریس پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ ایک میان میں دو تلوار کی جو بات کر رہا ہوں کہ دو کانڈیڈیٹ ہو گئے ہم پورو سکچا منتری کی بات کریں یا سی اے مکتیار کی بات کریں کیا کانگریس پارٹی چاپ کی بار آپ کو ٹکٹ مل پائے گا دیکھئے کانگریس پارٹی لوگتانترک پارٹی ہے اور پارٹی کے اندر بھی لوگتانترک ویوستھائیں ہیں اور ان ویوستھاؤں میں مجھے پوری امید ہے کہ علاقے تھی پرسٹیٹیوں کو دیکھ کر پارٹی جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک میان میں دو تلوار تو لوگتانتر میں تلوار جیسا کچھ نہیں ہوتا ڈیمکریسی ہے ایک ہی پارٹی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دس دس بڑے لیڈر ایک ویدھان صفحہ میں ہوتے ہیں اور وہ ٹکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اتریاز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ویدھان صفحہ میں اپنے اپنے اس طرف تو دس لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتی لیکن ایک کومن ایزنڈا رہتا ہے پارٹی کا پلیٹ فارم پارٹی کی پولیسی پارٹی کی ریتی نیتی ان سب پر سب ایک مت ہوتے ہیں ہم بھی ہماری ویدھان صفحہ میں بھی پارٹی کی نیکیوں کو پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اور جہاں تک ایک ہیلتی پرتسپردھا کی بات ہے ایک ہیلتی کومپیٹیشن کی بات ہے ہیلتی کومپیٹیشن ہونا بھی چاہیے اس میں دیس کی بھی بھرائی ہے ملک کی بھی بھلائی ہے تو ایک ہیلتی کومپیٹیشن کیلئے ہم تیار بھی رہیں گے ہماری پارٹی لوگتانترک پارٹی ہے اور اس پارٹی کے اندر بھی لوگتانترک بیوستہ ہے اس پارٹی میں اگر دس لوگ ڈکٹ مانگ رہے ہیں تو پارٹی دیکھے گی پارٹی آلہ کماند دیکھے گی کون بہتر کر سکتا ہے علاقے کے لئے اور پارٹی کے لئے اچھا آپ کے وہاں پہ ایک مہا گھٹالا میں جس کو کونگا بھی تقریب بیٹیوں کی سادھی کے لئے کسی نے پیسے اکھٹے کر لئے تھے کہ ربوش میں ترے ترے کی باتیں آ رہی ہیں فیار بھی لوگ ہوئی ہے رہاستان میں تو اس میٹر میں کیا کہنا ہے دیکھئے اس کی سب سے بہلے تو میں کٹھور سبدوں میں اس کی نمدہ کرتا ہوں اور اس طرح کی چیزوں کے لئے علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی نئی باتیں سننے کو ملتی ہے کسی دن سادھیوں کے نام پر سوارڈ ہوتا ہے کسی دن آن لائن لکی 66 کے کیا نام پر سے کوئی ایپ تھا ابھی وہ آیا اس سے پہلے کچھ اور اس طرح کی چیزیں آئی کی آن لائن گیمنگ میں لوگوں بیوت بڑے اس طرح پر پیسہ ہارے تو اس سب کے لئے میں علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی لالچ کی چیزوں میں نہ پڑے اس طرح کی لالچ کی چیزیں جب آتی ہیں تو لالچ اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ بھی لے کے آتا ہے تو اس لالچ میں اس دھوکے سے بچنے کے لئے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا ایک ایسی مانسکتہ سے ہٹنا پڑے گا جو مانسکتہ یہ کہتی ہو کہ بینا کچھ کہرے بینا محنت کرے آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا اس طرح کی مانسکتہ ہمیسا دھوکے کی طرف لے کے جاتی ہے بینا کمائے بینا کیے پیسہ کہیں سے آتا تو پھر یہ سرکاریں بڑے اس طرح پر کام کرنی ہیں اس کی جرود ہی نہیں ہوتی سرکاریں سارے لوگوں کو بینا کمائے اور ان ایپ کے ذریعے اور ان کے ذریعے پیسے دے دیتی تو سرکاریں بھی تو چاہتی ہیں کہ گریب لوگوں کی مدد ہو اگر ایسے مدد ہوتی تو سرکاریں یہ یوج نہ لی آتی پھر ہی میں سادھی ہونے کی پیسے ڈبل کرنے کی تو علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا اس طرح کے لالچ میں نہ آئیں اس طرح کے کچھے لالچ میں نہ آئیں اور جو یہ معاملہ ہوا ہے اس میں ہم پرشاسن کے ساتھ بھی لگاتار سمپرک میں ہیں ہمارے سامنے مسکل یہ ہے کہ ایک تو قانونی روپ سے کسی کے پاس لکھت میں کوئی کاغذ نہیں ہے یہ بڑی مسکل ہے دوسری مسکل یہ ہے کہ کوئی ایک انڈیویزول وقتی ہے کوئی سرکار نہیں ہے کوئی ارگنائیزیشن نہیں ہے جس کے خلاف دھرنا دیں پردرشن کریں ایک اکیلا وقتی ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی گمبیر دھارائیں نہیں بنتی فراڈ کی چار سو بیسی کی دھارائیں بنتی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی جمانت ہو گئی جو لوگ اس مقدمے میں اریسٹ ہوئے تھے انہوں میں بہت لوگوں کی جمانت ہو گئی پانس پانس چھے چھے دلوں میں تو یہ بہت وچھت رستیتی ہے کہ چاہ کر بھی کانونی روپ سے بہت کچھ اس میں مجبوط پاکس لیا نہیں جا سکتا پھر بھی میں جتنی ہر سنبھو مدد ہو پائے گی میں مدد کر بھی رہا ہوں اور مرد کروں اس آفیسے اچھا ایک چرچہ چل رہی ہے ہریانہ کی بات کریں یا راجستان کی بات اس میں ایک چرچہ ہے سی اے موپیار حالانکہ بچے بچے کی جوباہ پہلے کامہ میدان سبے کی بات کریں یہ چرچہ آئیں گی اپنی بار کوئی کہتا ہے کوئی پڑھانے سے لڑے گا جھرکہ سے لڑے گا پھونی کہتا ہے کہ کامہ میں ہی رہے گا تو یہ اس دیتی بھی آپ سپیشٹرو ساپ کر دی دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب کامہ کے لوگ پنانہ سے گئے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتا سکتے ہیں تو اس میں کہاں دکت کی بات ہے کہ کوئی دکتی ہے اگر کامہ سے بھی آئے میوات علاقہ بیسیکلی راجستان حریانہ کی بارڈروں میں بھلے بٹا ہوا ہو لیکن یہ میوات علاقہ ہے یہ سب بارڈروں میں نہیں بات سکتے تو اگر کوئی چرچہ کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پنانہ کے لوگوں کو اتنا بڑا دل دکھانا چاہیے کہ مختیار نہ کوئی اور صحیح اگر کوئی آتا ہے تو ان کو بڑا دل دکھاتے ہوئے اچھی راجنیتی کی اگر پہل ہوتی ہے میوات میں کسی بھی حصے سے کسی بھی کونے سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اس طرح کی چرچائیں کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ میوات کسی بارڈر میں اور کسی سیمہ میں بدھا ہوا علاقہ نہیں ہے میوات کو ہریانہ اور راجستان میں نہیں بانٹ سکتے ہریانہ کے لوگ اگر یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ مختیار ہمارے ہاں سے آکے چناؤ لڑے یا کسی اور علاقے سے آکے چناؤ لڑے تو یہ دکھاتا ہے کہ میوات ایک علاقہ ہے ایک خطہ ہے جو بارڈروں میں اور سیمہوں میں جسے نہیں بانٹا جا سکتا تو ایسی کوئی پریشتری بنتی ہے تو میں تو علاقے کے لوگوں کے ہمت کیتا ہوں جیسے ہریانے میں وہاں سے ہریانے ہاں سے جانتے ہیں کوئی بھی سرکار وہ بہرحال سہیدی کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ میں جو چھتی ہو چیتی ہے کیا راجستان میں کوئی کانگریس سرکار کی طرف سے یا آپ کے کانگریس کے اعلی نیتہ ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانٹ بھیج جائے گی سرکار آئے گی تو راجہ حسن کھا کے نام پر کیونکہ بڑی ہسٹرولیکل گھٹنا ہے وہ بڑی اعتحاسک گھٹنا ہے وہ اعتحاس میں جس کو اور بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ جانے کی میوات علاقہ کس طرح وطن پرستی کے لیے جانا جاتا تھا پہلے بھی اور آج بھی کس طرح میوات کے علاقے کے لوگوں میں دیش فریم کی بھاونہ جو ہے وہ کس درجے تک پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے اس طرح کی ہسٹرولیکل گھٹناوں سے کہ جہاں آج دیس میں جاتی دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کی کوسس کی جا رہی ہے وہاں ہمارے علاقے سے بیس ہجار لوگ قربانی دے دیتے ہیں اس سے پہلے جو گھٹنا کرم ہے وہ جو دوسری طرف سے جو مسلم راجہ ہوتا ہے ساسک ہوتا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے دھرم کے بھائی ہو آپ میرا ید میں ساتھ دو اور اس کو یہ کہہ کر نکار دیا جاتا ہے منا کر دیا جاتا ہے کہ میرے لئے میرے وطنی بھائی جو ہیں وہ زیادہ مہت رکھتے ہیں اور ہمارے لئے ہمارا وطن پہلے ہے اور اس لئے وہ جنگ میں لڑتے ہوئے ہزاروں لوگ سہید ہو جاتے ہیں یہ ایسی گھٹنا ہے جو علاقے کی وطن پرستی کو سرنوی اکچھروں میں درز کر آتی ہے اس لئے اسے بڑے پیمانے پر سرکاروں کے سامنے بھی رکھنے کی اور ملک کے لوگوں کے سامنے بھی رکھنے کی جرورت ہے اچھا کامہ ویدان سوا کی جنتہ کے ساتھ ساتھ سمست میوات کی جنتہ آپ کو دیکھ رہی ہے اپنی طرف سے کیا میسیج آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا ملک کے حالات بہت گمبیر ہیں اور ان گمبیر حالاتوں میں میوات علاقے کی جمعہ داری اور بڑھ جاتی ہے اس لئے بڑھ جاتی ہے کہ راستر پیٹا سری مہاتمہ گاندی جی نے کبھی میوات علاقے کے لئے یہ کہا تھا کہ یہ ہندوستان کی ریڈ کی ہڈی ہے جب ہندوستان مسکل میں ہے جب ہندوستان میں پرستدیاں اس طرح بن پڑی ہیں ان حالاتوں میں ریڈ کی ہڈی کا کام سب سے مہتپون ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی اگر مجبوطی سے کھڑی ہے ریڈ کی ہڈی اگر مجبوط رہے گی تو مجھے امید ہے کہ ملک ہر حالات سے لڑ جائے گا ملک کے لوگ ہر پرستدیوں سے لڑ جائیں گے میوات علاقے کے لوگوں سے اپیل ہے کہ لوگ سبا چارچناو ہیں بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر ووٹ کریں بڑی تعداد میں جو آدمی جہاں بھی ہے وہ اپنے مومت کا پریوگ کر کر ووٹ کا پریوگ کر کر دیش کو طاقتور بنانے کا کام کریں اور ایسی طاقتوں کے خلاف لڑنے کا کام کریں جو طاقت میں ملک کی خوبصورتی کیوں نہیں سمجھتی جو طاقت میں اس ملک کی اصل آتما جس کو ویبیتتہ میں ایک تا کہا جاتا ہے اس آتما کو جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کا کام کریں صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نترت آئے صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیش کی باغ دور آئے اس کے لئے ہر سمجھ پریاس ہی لوگوں کو کرنے ہیں اچھا یہ کلاچ سوال ہے ہمارا یہ ایک اور تو جو بھاجپا سرکار صحیحیدوں کا درجہ دے رہی ہے دوسری اور اگر بیوات مہو کی بات کریں تو فیروشپور جنکہ کے ایک وضائف ہیں اس پر UAPA جیسی سنگین دھارہ لگا دے جاری ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے ایک اور تو صحیحیدی کا درجہ یعنی کہ جندوں کو تو سممان نہیں مروں کو سممان یہ سرکار دینے کا اور یعنی کہ جو بچے ہیں یہاں کے یوہ ہیں ان کے ساتھ میں اس طریقے دیکھیں یہ راجنیتک روپ سے نا کئی چیزیں کرتی ہیں سرکاریں دکھاوے کے لیے ادھارن کے طور پر اب مان لو صحیح حسن کا میواتی جی کو سممان دیا اس سے کیا ہی بڑی بات ہوتی کہ راجستان میں ابھی چناؤ ہوئے ہیں راجستان میں چناؤ ہوئے ہیں دو سو ویدھان سبہ سیٹوں پر ان میں کسی ایک مسلم کو ٹکٹ دیا جاتا تو یہ سممان ہوتا مسلمانوں کا تو ایک بھی سیٹ پر دو سو ویدھان سبہ میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو تھے ٹکٹ دینے کی پورے دیس میں عام چناؤ ہونے والے ہیں پانچھو تیتالیس لوگ سبہ سیٹوں پر چناؤ ہوں گے ایک بھی کسی لوگ سبہ سیٹ پر مسلم امی دوار کو اتارنا جب بھی نہیں سمجھتے پارٹی تو کیسے ہم مان لیں کہ وہ سممان کرتی ہے آپ لوگوں کا تو یہ بہت مہتپون ہے ان چیزوں کو سمجھنا بہت مہتپون ہے کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لئے کچھ اور ہیں اور ان کی سچائی کچھ اور ہے اور یہ نہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے ملک کی اور بھی جو جاتیاں ہیں جو چھوٹی جاتیاں ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پارٹی منعوادی وچاردھارہ پر چلتی ہے جس وچاردھارہ پر گریب لوگ جو ہیں ان کو گریب ہی رہ جانا چاہیے اگر کوئی آدمی جھاڑو پہنچے کا کام کرتا ہے تو اسے جھاڑو پہنچے کا ہی کام کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی محلوں میں رہے گا تو فر وہ محلوں میں ہی رہے گا تو اس طرح کی ویبستہیں اس طرح کی ویبستہ آج کے دور میں سمبھب نہیں ہے آج کے دور میں ہر اجھبکتی کو ستنترتہ سے اور سممان سے جینے کا عدھکار ملنا چاہیے تو اس کے لیے کانگریس پارٹی کی ویچاردھارہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی جرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کانگریس میں بھی اندر رہ کے کانگریس کا نقصان کرتے آئے ہیں ان لوگوں کو بھی پہچاننے کی جرورت ہے کانگریس ہے بڑی ویچاردھارہ ہے اس لیے اس کو طاقتور کریں گے ویچار کی بنیاد پر تو ملک مضبوط ہوگا ایسی میں امید کرنا ہوں کانگریس پارٹی کی آپ نے بات کی پہلے اگر بات کریں تو گدائک جاہیدہ خان کانگریس سے ہی گدائی ہو کی آپ آج کانگریس پارٹی میں جوائن ہوئے ہیں تو یعنی کامہ کا وکاس پچھڑ دیا کس کو جمعہ وانا آپ اس کو پانتے ہو کامہ وکاس پچھڑ دیا کانگریس پارٹی کی سرکارتی آپ کانگریس کی بلگان کر رہے ہو تو یعنی کون ہم اس کو پچھڑنا ہے یعنی علاقے کو پچھڑنا ہے دیکھئے بہت ساری پریستیتیاں رہتی ہیں کسی علاقے کے پچھڑ جانے میں کوئی یہ سنگل ڈائیمنسنل پرابلم نہیں ہے کہ کوئی ایک طرفہ کوئی ایک ہی قارن ہے کسی علاقے کے پچھڑ جانے کا بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے علاقہ پچھڑا ہے اس میں چاہے تو یہ لگا لو پہلے سکچھا میں پچھڑ گئے تو اور تمام چیزوں میں پچھڑ گئے دوسرا کنیکٹیوٹی علاقے کی نہیں رہی اچھے روڈز کی کیونکہ دلی گھرگامہ کے نزدیک ہیں اچھے کنیکٹیوٹی نہیں رہی اس وجہ سے بہت ساری چیزوں نے اکٹھا ہو کر ایک ساتھ پورے علاقے کی جو استحتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا یوگدان ہے رازنیتی کروپ سے دیکھو چیزیں بدلتی رہتی ہیں اب دور ہے انہوں نے پچھلے 20 سال سے ان کو ہو گئے چار بار ان کو پارٹی نے اٹکر لیا تیب حسین صاحب تھے انہوں نے کام کیا علاقے کیلئے لیکن ٹھیک ہے ان حالات پریشتیوں میں کیا رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ نئے دور کی جرورتوں کے حساب سے نئے سمیں کی جرورتوں کے حساب سے پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا کام کریں گے اور جہاں کہیں کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کر کے ایک نئی مجبوط لیڈرسپ دے لے کا کام کریں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت مجبوط استحتی میں رہیں گے راجستان میں بھی اور ہریانہ میں بھی اور اتر پردیش میں بھی باتچیت ہوتی ہماری رہتی ہے تو انڈیا گٹ بندن جو الائنس ہے وہ بہت مجبوط استحتی میں رہنے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم راجستان میں بھی بیجے پی سے زیادہ سیٹیں جیت کے آنے والے ہیں اور ہریانہ میں بھی ہم بیجے پی سے زیادہ سیٹیں جیت کے آئیں گے اور یہ وہ پردیش ہیں جن میں پچھلی بار کانگریس پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی دونوں پردیشوں میں اور جہاں تک بھارتی جندہ پارٹی کی باوکھل آٹ ہے وہ صرف اس سے دکھ رہی ہے کہ مکہ منتریوں کو بھائی بند کر رہے ہو پکشی پارٹیوں کے کھاتے آپ فریز کر رہے ہو تو یہ آپ کی باوکھل آٹ کو دکھاتا ہے یہ آپ کی ہڑ بڑاٹ کو دکھاتا ہے کہ آپ چناوی جملے باجی میں بھلے یہ کہہ رہے ہو کہ چار سو پار لیکن اسٹھتی آپ کی بہت دینی ہے اسٹھتی آپ کی بہت خراب ہے اور میں امید کرتا ہوں علاقے کے اور ملک کے لوگ ان پر اسٹھتیوں کو بکو بھی سمجھتے ہیں یہ دیس وہ دیس ہے جہاں انگریجوں کی حکومت کا سرجنی ڈوبتا تھا ان کو بھی آخر کار مجبور کر دیا بھاگنے پر اور چھوڑنے پر تو جو ملک کے خلاف لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو دیر صویرے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا ستھتا دیس پریمیوں کو دیس کے ہتیسیوں کو سوپنی پڑے گی میں اسے بھی